مجفن نگر سے بڑی کمار ہے دراصل بھارتی کسان یونین کے نیتریت میں کسانوں کا جن سیلاب امڑا ہے ہر دوار سے پیدل چل کر مجفن نگر پہنچی ہے یاترہ اور دلی جانے والی کسان کرانتی یاترہ مجفن نگر پہنچا کئی ہزار کسانوں کا جن سمو پہنچا مجفن نگر سیکڑوں ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ بھارتی کسان یونین کا جن سیلاب نبین منڈیز تھل پہنچ کر رات ریوش فرام کریں گے لگاتار کسان ہیت کی بات سرکار کہتی رہی ڈیش کے کسان کو یا کر لیے آج ہم کو یہ لگا کہ سرکاریں ٹھیک کام نہیں کر لیے تو یہ قدم اٹھانا پڑا یہ کچھ بڑا اندولن کی شروع کیے کرنی پڑی چار سال سے سرکار کو ہم دون رہے تھے انہی کے بنا ہوئے کانون سرکار لاکنے کر پہی سرکار کو نوٹ سے فیلیر ہے ہم نے یہ یادرات کے اس تاریخ سنسل پر اس دو خبر کوئی یادرات دلی جائے گی پرمارے ساتھ ہمارے سیو کی سنجیو بھارتی جڑ چکے ہیں زیادہ جنکری دینے کے لئے سنجیو کسانوں کا کرج ماف کیا گیا اور ساتھی ابھی جو حالی میں کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں گنہ کسانوں کے لئے بڑی سوقات بھی لیکن ان سب کے باوجود یہ یادرہ نکل رہی ہے آکروش ہے کسانوں کے بیتر بھارتی کسانیون نے حیدوار سے کسان کرانتی آترا کا سبھارم کیا ہے جو کی دلی پہنچے گی اس میں اس سمیں یادرہ مجفن نگر پہ پہنچ چکی ہے اور کسانوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار دوارہ جو کرج ماف کیا گیا ہے اس میں کسی کا 20 روپیا کسی کا 40 روپیا اس طرح سے کرج ماف کی گئی ہے کسانوں کی سمجھا ہوئی بھارتی کسانیون نے کسان کرانتی آترا کا سبھارم کیا ہے اور یہ یاترہ پیدل پد یاترہ جللی پہنچے گی جو یاترہ مجفقر پہنچ چکے گی اور مجفقر نگر سے بھی ہے سنجیب موٹی 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 باتیں بتائیے کیا ان کی سرکار سے مانگ کیا ہے اب یہ کیا چاہتے ہیں کسانوں کی ویپنگ سامن ساو کو لے کر یہ کسان کرنٹی یاتر کی گئے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک کچھ اور مکشے مانگے بھی ہے تو گرنا بگتان دوسرا ان کا مانگ یہ بھی ہے کہ سوامین آسان ریپورٹ کو بھی لاغو کیا جائے اور ساتھی کسانوں گرنا بگتان بھی جس کو لے کر یہ کسان کرنٹی یاترہ کہ انہوں نے توارم دیئے جو کل دلی کے لیے کچھ کرے گی بہت بہت نمات اس تمام جان کر کے لئے سنجیب بھارتی تو حلیتوار سے پیدل مجفقر نگر پہنچ چیئے یاترہ راکیش ٹکیت اب دلی کے لیے روانہ ہوں گے کل خلال مجفقر نگر میں ہی راتری وشوام ہوگا اور ان سب کے پیچھ ناراض کی وقت کی اور اب بات سپریم کورٹ کے آج کے تین بڑے فیصلوں کی سپریم کورٹ نے آج